اب سپیکر سنوائی کر رہے ہیں آنندوبے اس میں ٹائم لگ رہا ہے آج بھی انہوں نے کہا کہ میں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف نہیں جاؤں گا جلدبازی نہیں کروں گا آپ کیوں بار بار آروپ لگا رہے ہیں کہ سنوائی کو لٹکایا جا رہا ہے لٹکایا جا رہا ہے اور ویسے بھی آنندوبے دو تیہائی کا آکڑا تو شندے گھڑ کے پاس ہے چالیس ودا ہے کہ ان کے پاس مانک جی نمستے جیس پرکار ادرکش مہدہ سنوائی کر رہے ہیں اس پرکار میری آواز آرہی ہے آرہی 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 بولی آنندوبے پرکار ادرکش مہدہ سنوائی کر رہے ہیں پرپیت ہو رہا ہے کہ دوہجار چوبیس کا چناؤ بھی آ جائے گا لیکن ان کی سنوائی پون نہیں ہوگی کیونکہ وہ کرچی پر تو بیٹھے ہیں سروپکشی دلوں کے لیے لیکن وہ کسی ایک پکشی کے لیے کام کرتے ہوئے پرپیت ہو رہے ہیں آپ چار مہینے کا سمائے مانک جی بیٹھ گیا ہے آدھرنی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نسپکش جارج کریں آپ دیکھیں کہ یہ سولن لوگ کیسے اپات ہو رہے ہیں اسی آپ جارج کریے لیکن دربھاگ کے پوری ستی رہے کہ انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی جب ہم واپس پناہ کورٹ میں گئے کورٹ نے سنگیان لیا تو انہوں نے کہا کورٹ میں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ سنوائی کریں تو انہوں نے سنوائی شروع کر دی اور یہ بیچ ڈال دیا کہ ایک ایک ودایت سے ہم سنوائی کریں کیوں بھائی کیوں جب پس روپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سمیں صدقالین اجرس آدھرنی ادھو ساکرے جی تھے ان کے دوارہ جاری کیا گیا پرتوز ان کے ویس اس سمیں لاغو ہوتے ہیں ان کی پارٹی کا پورا ادھکار ان کے پاس تھا تو جو ودایت باگی ہو کر گئے تھے سورت وہ اپاتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل وشہ ہی نہیں ہے وہ سولہ لوگ جو پرتوز برشتی سے ہمارے جون مہینے میں سورت گئے تو وہ اپاتر گوزید ہونے چاہیے لیکن اب چونکہ ستہ ان کی سرکار ان کی وہ ایک سال بھی لگا سکتے ہیں دو سال بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم پھر کوٹ جائیں گے ہم دو چار دس دن بیس دن پھر انتجار کریں گے ہمیں کوٹ جانا ہوگا اور انتطا کوٹ پھر انہیں پھٹکار لگائے گی پہلے کی طرح آنند دوبے آپ کہہ رہے ہیں جان بجھ کر اس کو لٹکایا جا رہا ہے لیکن آپ نے میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا چھپن میں سے چالیس ان کے ساتھ ہیں دو تیہائی سے زیادہ ہو جاتے ہیں آپ نے صرف سولہ کو نشانہ کیوں بنایا ہے مانک جی پھر وہی پرشن اٹھتا ہے پھر ہم اب آپ کو پیچھے لے چلیں گے آدھرنی سپریم کورٹ نے پشت کہہ دیا کہ جس تمہیں لوگ ٹیسٹ کے سمیں جب کاروائی چل رہی تھی اس کے پہلے تک کون تھا کس کا پرتوز لاغو تھا کون لیڈر آف اپوزیشن تھا کون لیٹا تھا ان سب کے آکروں کو دیکھتے ہوئے تو ادھر تھاکری جی کا ہی کانون لاغو ہوتا ہے اگر ان کا کانون لاغو ہوتا ہے تو چھپن کے چھپن کیسے پاس ہوں گے میں نہیں سمجھ پا رہا کون کانون مشیشن جا گیا ہے میں کہہ رہا ہوں چالیس اس طرف چلے گئے نا چالیس چلے گئے یا نہیں چلے گئے وہ جو چالیس گئے ہیں ان کا بیروج نہیں ہے دات ہی کوئی نہیں سمجھ پا رہا وہ جو چالیس گئے اس پر ہماری کوئی آپتی نہیں ہے ہماری آپتی ہے پہلے دن جو سولہ لوگ گئے جن کو ہم نے نوٹیس دکھائی تھی وہ نوٹیس اودھو تھاکری جی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی وہ اس سمیں ادھیک تھے تو وہ لازم کیوں نہیں ہو رہی مطلب آپ کہہ رہے ہیں پہلے ان سولہ کو نشانہ بنائیں گے اور اس کے بعد باقیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہی کہہ رہے ہیں نا لیکن سب کا نمبر آئے گا سارے چالیس کا نمبر آئے گا باقیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں جو کوٹ کا سنجان لے گی ہم مانیں گے اس کا مطلب باقیوں سے آپ کو ابھی بھی امید ہے آنند دوبے کہ ان سولہ کو ایوگیا کرا کے باقیوں کو آپ اپنی پارٹی میں دوبارہ لے لیں گے مانک جی پلیز پہلے ان سولہ کو اپاٹر ہونے دی دیئے باقیوں کا کیا کرنا ہے جیسا کوٹ آدیس کرے گا ہمارے نتاب کہیں گے ہم کریں مطلب سرکار آپ کے حساب سے گرنے جاری ہے آنند دوبے چا کہہ رہے ہیں مانک جی یہ سولہ لوگ جلد جلد اپاٹر ہو جائے کل کسی نے نہیں دیکھا کیا ہوگا ہم اور آپ جوتش نہیں ہیں یہ سولہ اپاٹر ہوں گے اس کے بعد سہانی پھر شروع ارے آکڑے آپ کے پکش میں نہیں ہیں آنند دوبے اگر یہ سولہ ایوگ یہ ہو گئے تب بھی مہاراشتہ سرکار سرکشت ہے آکڑے دکھائیے ذرا اوپر اس سمیں ڈی اے کے پاس جو آکڑا ہے وہ بھی تو دیکھ لیجئے ہم بھی یہ بھی نہیں ہے ہم سیوسینا ہے ہم سرکار گراتے نہیں ہیں ہم سرکار بناتے ہیں تو سرکار گرانا منتا نہیں ہے ارے بنا بھی نہیں پائیں گے بنائیں گے کیسے نمبر تو چاہیے اس کے لیے مانک جی مانک جی یہ سولہ لوگ اپاتر کب ہو رہے ہیں اس کا ہم انتجار کر رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے نیائے دیوتا ہم سے نیائے کریں گے اور یہ سولہ لوگ تگر ہی اپاتر ہو جائیں گے اچھا اوکے آل رائٹ آنند دوبے کو پوری امید ہے بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں آنند دوبے یہ سولہ ودھائک شندے گھٹ کے ایک دم اپاتر ہو جائیں گے موسیقی